حضرت خوص عظم رضی اللہ عنہ کے سو واقعت کے حوالے سے قصہ نمبر پچیانوے یعنی نائنٹی فائی گم شدہ اونٹ مل گئے سمات کیجئے حضرت شیخ عبدالجبائی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حمدان میں ایک شخص طریف سے ہوئی یہ شخص دمشقہ رہائشی تھا اس نے مجھے بتایا دورانے سفر میری ملاقات بشرل مفرزی سے ہوئی جو چودہ اونٹوں پر شکر لادے ہوئے جا رہے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ درمیانے سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا رات کا وقت تھا میرے چار اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا یہاں تک کہ صبح ہو گئی میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدن قوص عظم رحمت اللہ علیہ کو پکارا کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ نے دوران نواز ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو چنانچہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کو پکارنے لگا اس دوران مجھے نزدیک ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زب تن کر رکھا تھا اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دڑائی تو مجھے اپنے چاروں مٹما سامان کے نظر آ گئے جنہیں میں ہاک کر لے آیا